موسیقی موسیقی آجین باشیم پچھنے سے دھول ہو جا جاؤ گا. نکل. نکل یہاں سے. بیٹا ملو گی نہیں تو وہ لوگ ہمیں الزام دیں گے کہ ہم نے خود سر بنا دیا ہے. جب وہ میرے کچھ لگتا ہی نہیں. کیوں ملنا چاہتے ہیں متر؟ لگتے تو وہ ہیں لیکن بھول چاہتے ہیں کہ کیا لگتے ہیں؟ پاپا نے ایک بار بھی جاننے کی کوشش کی کہ میں ناراض ہو کے کیوں گئی تھی؟ ایک کال تو کر سکتے تھے نا؟ بیٹا جہاں تم ہماری اتنی کوتہ ہی ہوگا نظر انداز کر چکی ہو اسے بھی کر دو چی دیرم؟ چی دیرم؟ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ نیشہ گھر واپس آگی ہے اس بات کا کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے بھائی جان؟ نہیں روبینہ اس کا کریڈٹ اتیا ہی کو جاتا ہے بڑوں کا احترام بچوں پہ فرض ہے اور بڑوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی بڑائی کو ثابت کرے بھائی جان آپ اب تک ہی سمجھتے ہیں کہ میں نے زیادتی کی نیشہ کے ساتھ ارے چھوڑے آپ کن باتوں میں لگے خوش کی بات ہے کہ نیشہ واپس آگے اور ہمیں کیا چاہیے اب آپ بتائیے آگے آپ کا کیا ارادہ ہے بچوں کی شادی کے بارے میں کہہ رہی ہیں اب تو معاملات سلج گئے ہوں گے ہم چاہتے ہیں اب اس مہینے کے آخر تک نیشہ اور تانیہ کی رخصت ہی کر دیں تانیہ کے بارے میں آپ جو چاہیں فیترہ کر سکتے ہیں لیکن نیشہ اپنا فیصلہ کچھ کرے گی ابھی بھی بات کرنا کیا ضروری ہے ہم نے اس سلسلے میں بھی کوئی بات نہیں کی بھلال نے آپ کو فون کر کے ایک بتایا بھی ہے کہ نیشہ کے ماموں اس کے خلاف اس کی شادین سمیر سے کر رہے تھے اب جب وہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے تو اس کو کیا اوبجیکشن ہونا چاہیے محسن سے شادی کا روینہ روینہ میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا نیشہ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کا فیصلہ وہ خود کرے گی لیکن آپ لوگ اس سے بات تو کریں برجہ میں کہوں گا اسے سمجھائیں یار سب ہو جائے گا تم لوگ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں بھائی جان ہو سکتا ہے کہ ہم واپس امریکہ شفٹ ہو جائیں ہم چھاتے ہیں کہ ہم اپنے فرض پورے کر کے جائیں تم لوگ فکر نہیں کرو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے نشاد آئے ہیں کیا ملے گی نہیں وہ ضرور کسی کاموں میں بیزی ہوگی میں چک کر کے آتی ہوں موسیقی 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 تمہارے لیکٹاپ سے دوستے کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گئی ایک منٹ بیٹھو بیٹھو تمہیں ایک چیز دکھانے موسیقی 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 یہ تصویر کب کی ہے یہ ایک تصویر نہیں ہے یہ دو تصویروں کو ایڈٹ کیا ہے میں نے بہت تیز نہیں ہو گیا اتم یہ چھوڑو بتاؤ تصویر کیسی ہے بہت اچھی لیکن اس کے کیا ضرورت تھی ہماری اتنی ساری تصویریں تو ہے ساتھ میں لیکن ہماری ساتھ میں ایسی کوئی تصویر نہیں تھی جس میں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا تو اس میں کیا تھا ہم بڑی میں سے کہتے کہ وہ ہماری ایک بہت اچھی تصویر بنا دے تھوڑی دیر تو کھڑے ہون سکتے ہونا میرے ساتھ میں تھوڑی دیر نہیں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا اچھا میں تھوڑی لیکن کافی بنا کے لاؤں موسیقی 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 تمہارا موڈ کب چینج ہوتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تنز نہ کرو تانیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو تانیا تمہیں پتہ اے نا جھوٹ کو سچ کی طرح نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے کیا وہ ایسے کی میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تو تمہیں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو انفاکت میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتی جب محبت میں انسان ٹوٹ جائے تو بہادری کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے میں نے آپ کو مساکتا ہے تانیا کیا اور بہت چاہتا ہے چیز نے جس پہلا جاتا ہے میں نے شاہ کو کو بھولانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی ہر یاد اپنے ذہن سے نوچ کے باہر پھینک دوں اور میں بھی یہی چاہتا ہوں لوگ وہ تمہارا پاس تھی اور میں تمہارا پیچر اور پریزل میں اسے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اب وہ میری زندگی میں کہیں پہلی نہیں ہے وہ بہت اکرماند ہے ام شور اسے یقین ہو گیا ہوگا کہ اب تم اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہے انیویز آپ کیا ہے آپ نے کہہ رہے تھے کہ وہ جل جلال انکر سے ہمائی شادی کی دیٹ مانگیں گے ایک بار ہماری شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا ہماری شادی ہو جائے گی تو ہم اس گھر سے الگ ہو جائیں گے لیکن اسہ اور محسین اپنی زندگی ارام سجی سکے کاش نشہ محسین کو اپنا لے بڑے بڑے میں پلیز مجھے آس سے لے چاہے مامو مجھے باپ کر دے میں یہ نہیں کر سکتی نشہ یہ کیا بکری ہو تم تمہاری مرضی سے ہی شادی ہو رہی اور اب تم انکار کر رہی ہو کچھ بھی میری مرضی سے نہیں ہو رہا ہے مامو آپ کی بہت لادلی تھی نا وہ اگر ہم نے عزت دینی چاہی تو کیا پورا کیا وہ آپ سے پہلے بھی کوئی محبت نہیں کرتی تھی اگر کرتی تو اس طرح ہمارا سب کے سامنے تماشا نہ بناتی وہ چوتری صاحب آپ پھر سو گیا چوتری صاحب چوتری صاحب چوتری صاحب چوتری صاحب آنگ کے کولے چوتری صاحب کیا ہوا ہے چوتری صاحب آنگ کے کولے چوتری صاحب چوتری صاحب نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے چوتری صاحب آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ نہیں کر سکتے چوتری صاحب آنگ کے کولے چوتری صاحب آنگ کے کولے آپ امسا نہیں کر سکتے nenhuma نہیں کر سکتے آپ امسا اب سمheera ساور پوزی ہی کہلے چھوڑھ دیا کہ سی جا سکتے نہیں سکتے کھ بداد کھدئے ؟ چوتری ساہم نہیں جا سکتے چوتری ساہم اور سمیر کچھ بھی دیا کچھ بھی دیا چوتری ساہم نہیں کرہی کیوں کیا آپ اس sealed jako چوتری ساہم کیوں رہی سال شاہ fundament کیوں کیا آپ آپ équانی شاہ Rachrou کیوں کیوں جا رہی سال آدم نے سفر کیوں رہی سہر دیا نہیں ہرتے نہیں ہرتے اسلام علیکم, بلال آرے انہوں نے للاہ و انہوں نے لہراجی ہوں کیا ہو بڑی میں؟ بیٹھا, بلال کا فون تھا تو بھارے مامو کا انتقال ہوئے بہت افسوس ہوا بیٹھا حوصلہ رکھو ان کی زندگی اتنی ہی تھی میرا دکھ ان کی جان لے گیا بڑی میں تم اپنے کوئی الزام مت دو زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا بڑی میں مجھے جانا ہے پلیز بڑی میں ماں وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے جو کچھ بھی وہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے پلیز مجھے جانا ہے میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں سوچ لو بیٹھا تمہارا جانا مناسب رہ گا بڑی میں اگر میں نہیں جاؤں گی تمجھے ساری زندگی یہ دکھ رہ گا کہ میں نے آخرے بار ان کے چہرہ بھی نہیں دیکھا تیگے میں بیسا چاہوں گی موسیقی 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 اچھا ٹھیک ہے لائے تمواشا دیکھنے آئی ہو یہاں آج تمہاری وجہ سے چودری صاحب اس دنیا سے چلے گئے جیتے جی تمہاری محبت میں تڑپتے رہے اور آئی تمہارے دکھ میں مر گئے یہ اسے الزامت دو بانو تم بھی جانتی ہو کہ انہیں کس بات کا دکھ تھا اسے لے جاؤ یہاں سے اس کی وجہ سے میں بیوہ ہوئی ہوں میرا بیٹا یتیم ہوئے اسے میں چودری صاحب کو نہیں دیکھنے دوں گی نہیں دیکھنے دوں گی دیکھنے دیں آہ آہ آپ کو عدی عیقی تس آہ آپ پڑیوکا زفون میں آہ 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 آہ... آہ.... دیکھتے بیٹھا... کوئی پریشانی ہویا کہ رہے نہ تو مجھے بتا دیاؤں گا جی مامو مجھے پتا ہے کہ آپ کی دعائیں ہر وقت میرے ساتھ ہیں اسی لئے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی آجی تیرہا میرا پیالا بیٹا ہماری بیٹی ہمارے پاس ہی رہے گی دیکھتا ہوں کان اس کی طرف آنکھ ہٹھا کر بھی دیکھتا ہے موسین 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 بابا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا مجھے کچھ وقت چاہیے موسین یہ کیا کہہ رہے ہو تم امی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا لیکن سوچا وقت آنے پر بتاؤں گا نشا نے کچھ کہا تم سے نہیں بابا کسی نے کچھ نہیں کہا بس ابھی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں موسین 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 اور ان کے قبیر راہی کھاؤں ہانت طور پر نشابیت موسیقی 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 آپ موسیقی موسیقی کہاں گئے تھے تم تانیہ کے ساتھ باہر گیا تھا میرے اس کے ساتھ زندگی گزار لوگے یہ فیصلہ ہو چکا ہے ابھی تو نہ جانے اور کتنے فیصلے ہونے کیا مطلب مطلب یہ کہ موسیقی نے انکار کر دیا ہے کہتا ہے کہ مجھے بھی شادی نہیں کرتی کیا اس نے شادی کا مزاگ بنایا اگر تم نے انکاری کرنا تھا تو کیوں اتنا نشا کی پیچھے پریشان تھے کیوں اتنا طلب رہے تھے تم بھائی موسیقی 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 میں تمہارے سے کچھ پوچھ رہا ہوں اگزو تم ہر وقت افرا تفری میں رہتے ہو یار تم اس بات کو بہت لائٹ لے رہے ہو موسیقی اچھا اسے چھوڑو یہ ای میل پڑھو میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں اور تم ہی مجھے کیا پڑھا رہے ہو ایک بار پڑھو تو سہی تو میں تمہارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے پڑھو موسیقی میں نے یہاں نہیں دے اگر آپ نے یہاں نہیں دے تم اپنا علاج کروانے کے بارے میں سوچ رہے ہوں نہ صرف سوچ رہا ہوں بلکہ ساری ڈیٹیل بھی لے چکا ہوں اور سب کچھ ڈسکس ہو چکا ہے صرف آپارنٹمنٹ کا انتظار ہے موسیقی تم نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں میں تمہاری جو مدد کر سکتا تھا میں کرتا موسین نہیں حسن ملے تمہاری حلپ کی ضرورت نہیں ہے میں جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں خود سے کرنا چاہتا ہوں ایک نورمل انسان کی طرح یہی تو ہم چاہتے تھے بس ہم سمجھتے تھے تم حمد ہار گئے حمد نہیں ہارا تھا بھول گیا تھا حسن جو پیار ہوتا ہے نا یہ ہر کسی کو آسانی سے نہیں ملتا اور میں تو کتنا لگی ہوں نشا مجھ سے محبت کرتی جب خدا ہمارے ساتھ ہے اور نشا میری تمام تر خامیوں کے باوجود بھی مجھے اپنا رہی ہے تو مجھے بھی تو اس کے لئے کچھ کرنا چاہیے نا تاکہ میں خود کو اس کے قابل بناسکو میں ساری ڈیٹرز معلوم کرلوں گا موسیم تم یقین جانو تم مان نہیں سکتے کہ میں تمہاری اس ڈیسیجن سے کتنا خوش ہوں ایسن میں نشا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتا ہوں تھا کہ اسے مجھ پر فقر ہوں اور وہ فقر کے ساتھ میرے ساتھ چل سکے ایسا ہی ہوگا موسیم ہم ساب تمہیں تمہارے پاؤں پر کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں اور تمہیں پھتا ہے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ بارہ مہینے کے اندر اندر میں ٹھیک ہو سکتا ہوں وہ غلط کیاتے ہیں تم ٹھیک ہو چکے ہو موسیم جب انسان اپنی تکلیف اور بیماری سے لنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اپنی آدھی بیماری کو شکست دے چکا ہوتا ہے موسیم ایم سو پراؤڈ اویو میں مامی بابا کو بتاؤں گا وہ بہت خوش ہوں گے میں بھی انہیں بتانیا والا تھا اس ڈر سے نہیں بتایا کہ پہلے ڈیٹیلز نہیں بتائیں تو ڈانٹ پڑے گی میں ڈانٹ نہیں پڑے گی موسیم میں تو ساتسفائیڈ ہوں بابا لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ موسیم خود ساتسفائیڈ ہے بیٹا یہ ٹریٹ پنٹ یہاں ممکن نہیں ہے کیا ممکن تو ہے امی لیکن موسیم باہر کروانا چاہتا ہے اور وہاں کے داکٹرز جو ہیں وہ اس کی فل ریکاوری کے لیے بہت ہوبفل بھی ہیں کتنے مہینوں کے لیے جانا ہوگا؟ یہ تو پیشنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے بابا فیلحال جو وہاں کے داکٹرز ہیں وہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ریکاوری 100% ہو سکتی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اکسر پیشنٹ کی ویل پاور پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کی اپنے مائنڈ سیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے خدا کرے بس جلت سے اتیاب ہو جائے موسیم انشاءاللہ آپ کی دعا پوری ہوگی ہمیں کوئی ٹائم فریم تو دیا ہوگا نا انہوں نے ایک سال کا قیانہ ہے بابا اور جانا کب ہوگا؟ فیلحال تو موسیم نے اپنی ساری میڈیکل ہسٹیوں نہیں ہمیل کر دیا بابا اور وہ اسے سٹاڈی کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دو تین ٹیسٹ اور کروانے پڑیں گے اور ان ٹیسٹ کے بعد پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہمیں کب جانا ہے تو اس کا آپریشن ہوگا کیا؟ جی امبو میں موسین کے ساتھ جاؤں گا یہ میں تمہوں کو پہلے سے بتا رہا ہوں بابا آپ؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم زد نہ کرو میں موسین کے ٹریٹمنٹ کے دوران اس کے ساتھ رہوں گا باقی رہے بزنس کے معاملات وہ تم دیکھ لینا یہ سب تو باد کی بات ہے نا بابا فیلحال ٹیسٹ کا ریزلٹ آ جانے میں پھر جو ڈاکٹرز کہیں گے اس کی بات دیکھتے ہیں کیا کریں ہتیہ یہ خدا کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے کہ اس نے ہمیں ایک راہ دکھا دی بے شک اللہ ہی کوئی راستہ دکھائے گا آمین موسیقی موسیقی منشی کا فون آیا تھا کہہ رہا تھا کہ زمینوں پر چک کر لگا لو جالا جاؤں گا سبا حمد کر سمیر تیرے اببہ جینہا واپس نہیں آنا نمار بھجینہ تو مجھے بہت اکیلا کرتے اللہ کے فیصلے ہم کیا کر سکتے ہیں مجھے تو مک کبھی کبھی لگتا ہے جیسے کہیں سے آواز آئے گی ٹاٹنے کی لیکن نہیں آواز نہیں آتی کاش وہ ڈاڑتا ہی رہتا تو یوں ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤں ماں باپ کے ڈانٹ میں بھی تو پیار جامل ہوتا ہے تجھے ان کی ڈانٹ بری لگتی تھی نا اب تو سارے ستھک ہی ان کی ڈانٹ کو درس ہو گیا بہت یاد آتے ہیں سمجھ میں آیا وہ نشہ سے پیار کیوں کرتی تھی تھے ہی پیار کرنے والد صاحب کبھی انہیں وقت ہی نہیں دیا کبھی ان کے پاس بیٹھا ہوتا تو مجھے بھی پیار کرتے سمیر وہ تم سے پیار کرتے تھے اسی لیے تو تیری لاپروائیوں پر پریشان ہوتے تھے راڑتے تھے نا کہتے تھے سمیر اب میں نہیں رہوں گا تو تمہیں میری یاد میری کاثر ہو میری کاثر ہو میری کاثر ہوگا میری کاثر ہوگا میری کاثر ہوگا میری کاثر ہوگا اب ہم نے ان کے بغیر ہی رہنا ظلم دیا کاش ہم نے نشہ کی ساتھ اتنا ظلم نہ کیا اب ہمیں اتنی بڑی سزا نہ دیتا اس لڑکی کا نام مطلب میری سامنے اب ہم نے نشہ کی ساتھ بہت ضرور کیا میں نے لالا چو دشمانی میں آ کر اتنا آگے نکلیا کہ بھول گیا اس میں اببا جی کی جان بند تیرے اببا جی کی جان تو تجھ میں بندھی سمیر یہ صرف سرائیہ کے ساتھ کی جانے والی صحتیوں کا ازالت ہی بس تُو نے دیکھا کہ ہم نے اس لڑکی کے ساتھ کتنا ظلم کیا پھر بھی وہ اببا جی کے مرنے کی خبر سن کر چلی آئے موسیقا موسیقا